بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین و حاضرین آج جس حدیث پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں آقا نے فرمایا کہ وہ بندہ جو انصار کا اہلِ بیت کا عرب کا حق نہیں پہچانتا اس میں تین التیں پائی جاتی ہیں یعنی تین التوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک الت اس میں پائی جاتی ہے حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم فرمایا من لم یارف حقع عطرتی والانصار والارب فہوو لعہدی ثلاث فرمایا جو بندہ حق نہیں پہچانتا عطرتی یعنی میری اہلِ بیت کا میرے گھر والوں کا میری اولاد کا والانصار اور انصار کا والارب اور عرب والوں کا فرمایا تین التوں میں سے اس میں سے کوئی نہ کوئی ایک الت پائی جاتی ہے امہ منافق یا وہ منافق ہے و امہ لذنیہ یا وہ زنا کی پیداوار ہے یا اس کا نصب ٹھیک نہیں حرامی ہے و امم روہ حملت بہی امہ لغیر طہر یا اس کی ماں نے اسے ان دنوں میں اس کا حمل لیا جب وہ احالت حیز میں تھی اب اس حدیث مبارکہ میں اس حدیث کو عالی حضرت بھی لائے ہیں فتاوہ رضویہ میں اس کے بعد یہ حدیث امام بہکی نے شعب الایمان میں لائی ہے امام دیلمی نے مسند الفردوس میں لائی ہے امام زہبی میزان الاعتدال میں اس کو لائے ہیں اور یہ حدیث مبارکہ حضرت علی سے مروی ہے انہوں نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ بھی اہلِ بیت کا بغض رکھتا ہے انصار کا عرب کا تین التوں میں سے اس میں سے ایک الت پائی جاتی ہے تو سامائین و حاضرین غور کرنے کی چیز ہے کہ انصار والا سسٹم تو وہ اس وقت تھا اب اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے لیکن اہلِ بیت حضور کی اولاد ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ترہ ترہ کی باتیں اہلِ بیت کے حوالہ سے کرتے ہیں اس میں مولانا حضرات بھی شامل ہیں عوام الناس بھی شامل ہے بے شمار لوگ شامل ہیں اگر ان کے دل میں یہ بغض ہے تو وہ یہ حدیث مبارکہ دیکھ لیں تین التوں میں سے ان میں سے ایک الت پائی جاتی ہے یا وہ منافق ہیں یا ولد الزنا ہیں یا ان کی ماں نے انہیں پیریڈز کے جو دور تھے ان میں لیا ہے تو یہ غور کرنے والی باتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں حضور کے خاندان کی خدمت کرنے کی ان سے معدت رکھنے کی ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جسد اور ہے جسد کنے کی کنید مشWEڈ intent کرنے کی سابت کرنے کی بدنے کی نمید